مکام گاؤں میں اس تھی تھی دنبی سورجی کا مندر جہاں پر کالکن ملہ برا اس بار 2018 میں بہتی وشال ملہ ہر سال ہی بڑتا ہے اور اس مندر کے ٹھیک آگے دو بڑے ہونکنٹ بنے ہوئے ہیں جس میں بڑی ماترہ میں گھی اور کھوپرے ڈالے جاتے ہیں سیکھڑوں گھنٹل گھی اور اتنا ہی کھوپرے اس میں سواہ کی جاتے ہیں اور یہ پریابرن چیتنا کا پرتیخ ہے یہ میلا اتنا بڑا آون اسے آس پاس کا چھتر جو پردوسن کی رینٹ ہے وہ پریسی طرح سے کم کرتا ہے اور پردوسن سے ہونے والی بیماریوں سے اس آس پاس کے چھتر کو مکت بھی کرتا ہے یہ ویانک ستی ہے اور یہ جو دکھ رہا ہے اس مندر کا آگے کا پریشتر ہے پورا کا پورا اور اس مندر سے اس طرف جو یہ کارلے اکھل بھارتی بیشن میں محاصمہ کارلے بنا ہوا ہے سارا سنچالن یہاں سے ہوتا ہے پورے پورے میلے کی ویبستہ کا اس طرف یہ جو بڑا ریلا جا رہا ہے یہ تین کلومیٹر دور اس سے سمرہ تندورہ جہاں پر جمبے سورجی نے دھرمیستہ اپنا کی تھی بکرم سمجھ پندرہ سو بیانلیس میں اور یہی سے ٹھیک اسی دیسہ میں آگے کی طرف جیارہ کلومیٹر دور بھی پاسر ڈام بھی ہے وہاں پر گر جمبے سورجی کا جو اوطار اس طلی مانا جاتا ہے وہاں پر بھی وقت سنچالن لوگ جا رہے ہیں ساری ساری ویبستہیں اکھل بھارتی بھی اس میں محاصفہ اور جمبے سورجی سیوکدل کی طرف سے کی گئی بشوی کا کہہ سکتے ہیں یہ ایک پریابن چیتنا کا ملہ ہے لوگوں کو اس میں کسی پرکار کا نسہ ایلاو نہیں ہے بیڑی گھٹکا سگریٹ گانجا افیم نہ تو یہاں پر بیج سکتے ہیں نہ یہاں کھا سکتے ہیں یعنی پریابن سکتہ کے لیے اور ساری سوچتہ کے لیے یہ ایتی آوشت ہے اور پوری پوری بیوستہ دیکھیں دھیان سے یہاں پر آپ کو ایک جگہ پر کسی بھی جگہ پر کسرہ دکھائی نہیں دے گا کیونکہ سویچ یہتنا سے لوگ اس بات کو دھیان رکھتے ہیں کہ ہم ساپ سپائی کی طرف دھیان رکھیں گے یہاں سے ٹھیک یہ جو آپ کو دیکھے دی رہا اور ان کے بڑی بڑی لپٹیں کافی دور تک جاتی ہوئی بڑی سنکھا میں لوگ یہاں پر پہنچے ہیں اس مندر کی ٹھیک پیچھے کی طرف ویسال لنگر لگا ہوا ہے اکھیل بارتی ہے جنبیس اور شیوکدل کی بیوستہ رہتی ہے پوری پوری بوزن کی جتنے مشردالو یہاں آتے ہیں ان کے لیے نیشلک بوزن کی بیوستہ رہتی ہے اور یہاں جو دیکھا دے رہا ہے اس کے پیچھے گچھت رہے وہ میڑا کھیڑی ہے وہاں پر بڑی سنکھا میں لوگ میلے میں دکانے لگاتے ہیں اور وہاں سے یہاں کے سردالو تنیک پرکار کی چیز گھرید کر کے یہاں سے لے جاتے ہیں یہ دیکھیں مندر کے ٹھیک سامنے سے میں نے یہ ویڈیو بنایا ہے اور یہ مندر کا مول پریشر جو آگے کا پریشر ہے جہاں پر کیول اور کیول انسان ہی انسان پھروس اورتے پچے رنگ پھرنگے ویش پہنے ہوئے جو مندر کی بھویتہ میں چار چاند بھی لگا رہے ہیں بہت بڑا مندر ہے یہ یہ جو آواز سنے دے رہی ہے یہ ویڈیو بستہ کے اندر ہو پا رہی ہے لوگوں کو سمجھ سمجھ پر سوزنا نہیں جاتی ہے کہ ہمیں کس پرکار سے اپنے کاریے کو سنسالت کرنا ہے یہاں سے وان ہوگی آواز آئی بلکل منہ ہی ہے اس لئے وان نہیں آجا رہے ہیں کیول جن وانس کے لئے عام جن کے لئے یہ راستہ اردم کھلا رہتا ہے اس سمجھ پر اور باقی وانوں کے لئے منعی ہے اور دوسرے جو وان آ رہے ہیں یہ ویوستہ والے وان انہوں کے انمتی ہے دوسرے وانوں کے انمتی نہیں ہے یہ پوری کی پوری ویوستہ اکیل بھارتی افیسنوی زمبیسور اکیل بھارتی افیسنوی محاصبہ ویہ زمبیسور سیوگ دل کی طرف سے کی جاتی ہے اور پورے سماس کا یہاں پر سیوگ ملتا ہے اس میلے میں پورا راجستان راجستان کے بھارتی سماس کے لوگ اس کے علاوہ دوسرے بھی جو آستہ رکھتے ہیں وہ پنزاب ہریانہ گزرات مہاراستر سبھی اسٹیٹس سے لوگ یہاں پر آتے ہیں یوپی سے بھی یہاں پر آتے ہیں اور اس کے ٹھیک پاس میں جو بڑا سا پنڈال دکھائی رہا ہے جس میں تھوڑی دیر میں سماس کا کھلا دیویشن ہونے والا ہے جس میں سامجھک پوریتیوں پر ویشیس روپ سے چرچہ کی جائے گی سامجھک اپلپدیوں پر ویشیس روپ سے چرچہ کی جائے گی آگے ہمیں کیا کرنا ہے اس پر بھی چرچہ ہونے والی ہے یہ ہے پھر سے بتا دوں میں راجستان کا ویکانر جلہ ویکانر جلے کی نوکہ تحصیل اور نوکہ تحصیل میں مقام گام مقام میں بھویا مندر کہ یہ پورا کا پورا چطر جہاں پر ہزاروں اور لاکھوں کی سنکھا میں سردالو یہاں پہنچے ہیں